انہوں نے بہت ویڈ کروایا اب ان کو کیا کہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی آت تک یہ کلسٹر ہو چکا ہے آدھا روم یہ کچھرا سارا باہر نکال دی آپ اس کو پھینک دینا ہے رشکے والے کو میں نکال کیا وہ ابھی آئے گا یہ سارے چیزیں اٹھا کے لے جائے گا کبار میں یہ دیکھیں یہاں چھوٹی چھوٹی چیڑیاں بھی آت کر رہ رہی ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو آج میں ابھی اوپر آیا ہوں تو ان کو باہر دوب میں رکھا ہے روم سے باہر نکال دیکھیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں کافی ملبا پڑا ہوا تھا وہ میں نے اٹھوا دیا ہے اور جگہ بالکل صاف کر دی ہے تو اب ان کو دانہ پانی دیتا ہوں اور اندر پیجنز بھی یہ دیکھیں ویسے جیسے ان کا کام ہے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھیں اس نے شاید انڈوں کی تیاری کی ہوئی آئی ہے دیکھیں میل پاس بیٹھا ہے اور فی میل دیکھیں اوپر بیٹھی ہے تو انشاءاللہ یہ جلدی یہاں انڈے دیں گے اور ان کو جلدی ہی ہم شفٹ کر دیں گے جو ہمارا ماسٹر کیج بان رہا ہے تو ان کو دانہ پانی میں نے ڈال دیا ہے تو تم آکے کھا لو بھئی نیچے تو اب میں ان کو دیتا ہوں دانہ پانی اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج مسی صاحب آ چکے ہیں یہ دیکھیں تو کام شروع ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے بہت ویٹ کروایا اب ان کو کیا کہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی آت تک یہ خلسٹر ہو چکا ہے آدھا روم یہ دیکھیں اور اب صرف وہ یہ جو فین ہے یہاں لگے گا ایگزاسٹر اس کے لیے کر رہے ہیں تھوڑا سا اس کو تو یہ ماشاءاللہ صرف اتنی سی جگہ رہ گئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک باقی یہ سارا بن چکا ہے یہ دیکھیں اور یہ سیمنٹ بنا پڑے اب اس میں پانی ڈالیں گے مسی صاحب تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں تو انشاءاللہ آج یہ جو جو کام رہتے ہیں چھوٹے موٹے یہ جو سیڈوں پر پلسٹر ہونے والی یہ جگہ یہ دیکھیں آج یہ سارے کام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر سیلنگ کی باری آ جائے گی تو گائیڈنگ والا جو ہے وہ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا یہ رول دیکھیں کچھرے میں رکھا پڑا ہے یہ کچھرہ سارا باہر نکال دی آپ اس کو پھینک دینا ہے رچ کے والے کو میں نکال کیا وہ ابھی آئے گا یہ سارے چیزیں اٹھا کے لے جائے گا کبھار میں تو یہ ہمارا رول پڑا ہے بچارہ گاندھ میں تو پھر انشاءاللہ ہم بلائیں گے ویلڈنگ والے کو تو وہ اس کو یہاں فکس ایک ڈور بنا دے گا اور ایک یہاں سے تو ماشاءاللہ اب ان کو میں دانہ ڈالتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھی آتے رہی ہیں یہ بیٹھیں اور جو اور بھی کافی فرنتیں آتے ہیں یہاں تو ان کے لیے یہ دیکھیں یہ ساری سوفٹ پوڈ جو ہے یہ انہوں نے کھا لی ہے تب ان کو اور سوفٹ پوڈ دیکھتے ہیں آجو بھئی کھالو اپنی سوفٹ پوڈ کھالو اور اپنے بچوں کو فیڈ کروائیں یہ دیکھیں ان کو سوفٹ پوڈ ڈال دیا پانی میں نے ڈال دیا تو دانہ بھی ڈال دیتا ہوں ان کو بھی پانی ڈال دیا صرف ان کی نا سوفٹ پوڈ رہتی ہے تو دوستو ان کو سوفٹ پوڈ دیتے ہیں تو یہ کھائیں گے بہت شورت سے آجو بھائی تو ان کو سوفٹ پوڈ بھی ڈال دیا دانہ بھی پڑا ہوا ہے پانی بھی ڈال دیا تو ان کو بھی صرف دانہ دینے والا ہے وہ میں ان کو دیتا ہوں یہ ان کا دانہ پڑا ہوا ہے تو ان کو دانہ دیتا ہوں یہ دیکھیں فریش فوڈ ان کے لئے آج کی ہے یہ دیکھیں یہ اپنے بچوں کو پیڑ کروائیں گے بچے کافی انشاءاللہ جلدی بڑے ہو جائیں گے اس پیڑ سے جو میں ان کو دے رہا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں یہ بچوں کا سائز اور ان کے پیٹر کتنے نکل آیا ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کافی فیضر ان کے آج سے بہت جلدی گروہ کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی یہ بڑے ہو جائیں گے ان کے بڑے ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم ماسٹر کیج میں ان کی بڑی سی کلونی بنا لیں گے یہ دیکھیں میسی صاحب کام کر رہے ہیں تو آج ہی میں انشاءاللہ ویلڈنگ والے کو بلاؤں گا وہ آ کے سائز لے جائے گا اور فریم تیار کرے گا اور پھر یہاں آ کے وہ جالی کاٹے گا یہ جالی کاٹ کے فریم میں لگا دے گا اور یہاں فٹ کار دے گا تو انشاءاللہ اب تو انتظار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب سارے کام انشاءاللہ بہت جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے جو پیجن ہیں انشاءاللہ وہ بھی مجھے لگتا ہے ایک دو دن میں جو ہے نا وہ انڈے دے دیں گے یہ دیکھیں کیسے یہ اپنی پوری پوری ڈیوٹی دے رہے ہیں ابھی انڈے تو نہیں آئیں یہ دیکھیں ابھی نہیں انڈے آئیں پہلے انہوں نے اس میں وہ اپنے جو فیتر گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے پڑے ہیں یہ سارے اس میں جمع کیے تھے یہ دیکھیں یہ سارے پڑے ہوں ہیں انہوں نے اس میں جمع کر دیئے تھے ابھی یہ پھر اس سے خالی ہوئی پڑی ہے تو یہ جلدی انشاءاللہ ایک لے کریں گے ابھی مسئلہ یہی ہے پروپر جگہ ان کے لئے آیا ہے نہیں تو انشاءاللہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ہماری جگہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر ان سب چیزوں کے لئے ہم بہترین جو ہے وہ محول بنائیں گے ابھی ہم نے ڈکس بھی لے کے آنی ہے مرگیاں بھی رکھنی ہے اور راہ پیرٹ بھی میں نے لانے ہے ابھی تو مطلب کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سیٹ اپ بجس پیرٹ کا اٹھانا ہے دوست کا تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہی اٹھا لوں گا تو آج میں انشاءاللہ ویلڈنگ والے کو سائز دے کے تو شام کو رابطہ کروں گا انشاءاللہ وہ جو میں نے بجس پیرٹ کا سیٹ اپ اٹھانا تھا تو اس کی رات کو مجھے کال آئی تھی وہ بور رہا تھا کہ بھائی ہم جانے لگے ہیں تو آپ آ کے اپنے جو ہے سیٹ اپ اٹھا لیں تو انشاءاللہ وہ میں شام کو اس نے بولا ہے میں شام کو جا کے لے آؤں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو آپ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ملتے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ